السلام علیکم امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے ہم اس سیل گیزر کو چیک کرنے والے ہیں ہمارے پر پرابلم یہ آئی ہے کہ یہ سیل گیزر جو ہے برن نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کا برنر کام نہیں کر رہا جو اندر لگا ہوتا ہے ایگنیٹر جو کارٹ کے ساتھ ورک کر رہے ہوتے ہیں یہ کام نہیں کر رہے اور پارٹی کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سیل جو ہے نئے لگایا ٹھیک ہے سیل نئے لگایا تھے لیکن یوز نہیں ہو رہے بعض اوقات دیکھیں سیل لگنے کے بعد بھی نا چلنے کی ریزنس ہی ہوتے ہیں کہ یہ اندر جو ہے زنگ آتا ہے ٹھیک ہے اندر زنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سیل پروپر تین ورڈ اس کو پاس آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس طرف ٹھیک ہے تو یہ والے سیل آپ دیکھیں یہ والے آپ کو مارکٹ سے پرچیس کرنے یہ آپ کو سیونٹی ایٹی روپیز کا پر پیس آپ کو ملے گا اور یہ والے سیل آپ لوگوں نے پرچیس کر لینے سب سے پہلے تو ٹھیک ہے اب اس کو لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کس طریقے سے اس کو لگایا جاتا ہے دیکھ لیں تاکہ اگر آپ کے گھر میں سیل گیزر بن پڑا ہے اور آپ اس کے سیل ریپلیس کرتے ہیں دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اکثر گلتی یہ کرتے ہیں کہ سیل ویکنس کی وجہ سے یہ چل نہیں رہا ہوتا ٹھیک ہے جب یہ چل نہیں رہا ہوتا تو لوگ سمپلی یہاں سے اس کیپ کو کھولتے ہیں جیسے ہی کیپ کو کھولتے ہیں لوگ یہ لوگ سیل ڈال دیتے ہیں یہ سیل اس میں چلے جاتا ہے اب ان کی جو سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے وہ گلتی ان کی یہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ مائنس پلس کو آؤٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہاں پر لکھاو ہے پلس یہاں پر پلس لکھاو ہے اور یہاں پر مائنس لکھاو ہے ٹھیک ہے اب ان کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ اگر باکس پر نوٹ کریں گے یہاں پر بھی مائنس پلس لکھا ہے اور یہاں پر مائنس کا سیمبل بنا رہا ہے اب یہاں پر ایز ایز یہی ڈائریکشن آپ کو رکھنی ہے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ جس اس کو پش کر دیتے ہیں اور فکس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مائنس پلس کی سیکوینس آؤٹ ہونے کی وجہ سے وہ سٹارٹ اپ نہیں لے رہا ہوتا اور لوگ پھر سالوں کے لیے اپنے گھر پہ اس کو رکھ دیتے ہیں کہ چلنا تو ہے نہیں بعض جگہوں پہ بنانے والے ٹیکنیشن نہیں ہیں بعض جگہوں پہ لوگ پھر دھوکہ دہی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تمام سٹیپس کے بارے میں نالج دینے والا ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلے نئے جو سیل لے کے ہیں ہم اس کو چیک کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ کیا یہ سیل ریلائیبل ہیں کیا یہ سیل ایکیوریٹ وولٹیج پروائیٹ کر رہے ہیں سسٹم کو کہ نہیں سب سے پہلے ہم یہ چیز چیک کریں گے اس کے بعد ہم اس کے آگے کے پروسس میں چلیں گے تو اس کے وولٹیج چیک کرنے کے لیے سب سے امپورڈنٹ جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے ایک کلیمپ میٹر ہونا چاہیے یا ڈی سی وولٹیج ٹیسٹر ہونا چاہیے جس کی مدد سے آپ ان کے وولٹیج چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے چیک کرتے ہیں ایمپر میٹر دو کلیم میٹر دو بیٹا یہ لے صحیح آپ کو یہ خراب ہے صحیح ہے آپ کے پاس ایک کلیم میٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک میٹر آپ کے پاس ایک کلیم میٹر ہونا چاہیے کلیم میٹر کے فریکوینسی جو ہے دیکھیں یہ ڈی سی وولٹیج پہ رکھنا ہے آپ کو ڈی سی وولٹیج پہ رکھنا ہے سیمپل نئے پرچیز جو آپ نے کیے ہو وہ یا آپ نے جو پرانے نکالے ہو وہ ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے گھر میں کھوٹی موٹی چیزیں چیک کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اور چیز بتا دوں آپ ایک لو بجٹ کا بھی کلیم میٹر آپ اپنے پاس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ نئے سیل ہیں جو ہم نے پرچیز کی ہیں لو بجٹ کا کلیم میٹر 500 سے 600 کے آج پاس آپ کو ملے گا یہ والا اگر آپ کو گھر میں رکھنا ہے پرسنلی یوز کے لیے سیل چیک کرنے کے لیے ریفیجریٹر کے ایمپیر یا پھر ایر کنیشن کے ایمپیر چیک کرنے کے لیے فائیو سکس انڈیٹ والا یہ کلیم میٹر آتا ہے اور یہ کمپنی ہے سوگو ہے کونسی ہے نہیں یہ لوکل کمپنی خیر لوکل کمپنی ہوتی ہے کوئی بھی ہو لیکن آپ کا کام اس میں چل جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھیں یہ والا اگر آپ لینے کی کوشش کریں گے یہ والا کلیم میٹر تو یہ تین چارہ دار کی کونس کا ہوتا ہے وہ پانچ سی شو کا مل جاتا ہے آپ نے دیکھیں ریڈ والا جو اس کا براڈ ہے لیڈ والی پروپ جو ہوتی ہے وہ اس کی پلس ہوتی ہے اور یہ جو ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے جس میں پلین ہے پلس کا سمبل دیکھیں یہاں سے موٹا ہوتا ہے ایسے دیکھا جائے تو پلین ہوتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پر لکھاوا بھی ہے پلس کا سائن بھی دکھاوا ہے اور یہاں پر مائنس کا سائن بھی لکھاوا ہے اب ہم نے وولٹیج میٹر کے سٹ کی ہے ہم نے پلس پلس پہ ٹچ کی ہے اور مائنس مائنس پہ ٹچ کی ہے اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ بیٹری وولٹیج کتنے نکال رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں گھر سے دیکھاؤ اب دیکھیں یہ 1.5 وولڈ اب آپ پاس آؤٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے 1.5 وولڈ یہ پاس آؤٹ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.5 وولڈ پورا آ رہا ہے دوسرا والا چیک کرتے ہیں دوسرا دیکھاؤ اب یہ سیکنڈ والا ہم نے لیا اب اس کو بھی دیکھیں چیک کرنے کا طریقہ یہ اس کو پلس پہ لگایا ہے مائنس کو مائنس پہ لگایا ہے 1.5 وولٹ ٹھیک ہے اب ہم ان کو ایک ساتھ چیک کرتے ہیں ایسا پکڑ کے رکھو پیٹا ملا کے رکھو ان دونوں کو اب ہم ان دونوں کو ٹچ کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں ٹچ کر کے بھی چیک کرتے ہیں کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو ان دونوں کو ملا کے جب میں ٹچ کر رہا ہوں تو 3.17 وولٹیج یعنی کہ 3 وولڈ کی پوری سپلائی یہ جنریٹ کر کے دے رہا ہے تھوڑا اوپر کرو کیمرہ اب دیکھیں میں کس طرح چیک کر رہا ہوں اگر آپ اپنے سیل گیزر کے سیل نکالتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں دونوں سیل مل کے 3 وولڈ بنا رہے ہیں آپ یہ چیز بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سنگل سنگل اگر آپ چیک کریں گے تو سنگل سنگل ڈیڑھ وولڈ ہی آپ کو پاس آؤٹ کرے گا تو ڈیڑھ وولڈ جب پروپر پاس آؤٹ کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب آپ کا سیل گیزر کے اندر کوئی پروبلم نہیں ہے سیلوں کے اندر کوئی پروبلم نہیں ہے پروبلم جو بھی ہوگی وہ آگے سے ہوگی ٹھیک ہے پھر آگے کی چیز کو چیک کیسے کرنا ہے میں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں اس کو ابھی روکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آگے کا پروسس میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے